کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں وہ حرام چیز کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کر رہے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہی حرام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سوت کو بلکل اچھا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بینکز کے جابز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں حقیقت ہے ایک کی تو فیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلکل گرز کی بات سمجھتے ہیں میرا بیٹا تو بینک میں کام کرتا ہے انشورنس کمپنی میں لیکن کیا بینک کا جواب صحیح ہے کیا انشورنس کمپنیز کا جواب صحیح ہے ہم انشاءاللہ اسے بہت ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بہت سارے دلائل دیکھنے والے ہیں دونوں طریقے سے ایک اسلامی پروفز کے ساتھ دوسرا سٹیٹسٹیکل اور لوجیکل ایوڈنسز کے ساتھ جس سے کوئی نان مسلم بھی سمجھ سکتا ہے کہ بینک کا جواب ایکچولی بہت برا جواب ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سچمچ ایک بہت بری چیز ہے تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سود سود تو حرام ہے میں سود میں ڈیلگ نہیں کروں گا لیکن وہی سود جب نام بدل کر کے آ جاتا ہے بھیز بدل کر کے سامنے آتا ہے لوگ اسے پہچام نہیں پاتے ہیں اور وہ سود جسے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں وہی سود کا کام خود کر بیٹھتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کتنی ساری ایسی کیسز اور مثالیں ہیں ہم جب سود کا ٹاپک سٹڈی کریں گے انشاءاللہ تو ہم ایک پوری لسٹ جو کرنے والے ہیں کہ سود کن کن ناموں سے آج آ رہا ہے کن کن ناموں سے سود آج آ رہا ہے ایک تو سود نام سے آتا ہے انٹرسٹ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈسکاؤن کے نام سے آتا ہے تو کبھی پروفٹ کے نام سے آتا ہے کبھی ڈپوزٹ کے نام سے آتا ہے کئی ساری ایس کی شکلیں ہیں کئی سارے ویز ہیں جیسے وہ ڈسگائز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک بہت ضروری بات ہے کہ جیسے دنیای معاملات میں لوگ سمجھدار ہیں پہی لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دادا پر دادا پڑے لکھے نہیں تھے تو کیا ہوا ہم لوگ پڑیں گے لکھیں گے کوئی آج تک آپ کو ایسا ملا ہے مجھے تو نہیں ملا جو کہے کہ میرے دادا جی پڑے لکھے نہیں تھے انگوٹہ چھاپ تھے اسی وجہ سے میں نے بھی سوچا میں ان کے ہی راستے پر چلوں گا میں دادا جی کے راستے پر چلوں گا اور میں بھی پڑنے لکھنے والا نہیں ہوں مجھے بھی انگوٹہ چھاپ بننا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسا دنیا میں جو لوگ خود پڑے لکھے نہیں بھی ہوتا ہے تو ان کی تمنہ ہوتی میرے بچوں کو میں پڑھاؤں لکھاؤں